دیکھ رہے انڈیا نیوزر آپ کے ساتھ میں ہوں انوراگ مسکان بس ایک گھنٹے کے بعد موڈی میڈیسن اسکوائر پر بیس ہزار لوگوں کو سمبودت کریں گے امریکہ میں موڈی کے پرشنسوں کو سمیت دیش کے کرو لوگوں کو بھی اس کارکرم کا بے سبری سے انتظار ہے نریندر موڈی کے سواگت میں پورا امریکہ موڈی موڈی کہہ رہا تھا پورے امریکہ کی نظریں اس میڈیسن سکوائر پر ٹکی ہیں جہاں سے موڈی پوری دنیا کو سمبودت کرنے والے ہیں موڈی کے سپیچ کے لیے ایسی تیاریاں ہوئی ہیں جو اب تک دنیا بھر کے کسی نیتہ کے لیے نہیں کی گئی موڈی پہلے وہ ویدیشی نیتہ جو امریکہ میں بیس ہزار لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بھاشن نہیں گئی یو این کے بھاشن کے بعد سب کو انتظار میڈیسن سکوائر گارڈن میں پی ایم کیا بولنے والے ہیں آپ کی کیا امید ہے کارکرام جو میڈیسن گارڈن میں ہونا یہ ایک اتحاسی کو بھبیا کارکرام ہے جس کی تیاریاں وہ جور سور سے چل رہی ہیں پورے یو ایس کے ڈائسپورا جس سمائے پورے امریکہ میں آئے ہوئے ہیں پاس کی مارا ماری چل رہی ہے نو سال پہلے اسی میڈیسن سکوائر گارڈن میں آنے کے لیے موڈی کو امریکہ کا بیزہ نہیں ملا تھا اب پورا امریکہ اسی میڈیسن سکوائر میں موڈی کے سواگت کے لیے بے قرار ہے میڈیسن سکوائر گارڈن کو پردھان منطری کے بھاشن کے لیے خاص طریقے سے سجایا گیا ہے یہاں سب کچھ ہے بہت بڑیا سیٹ ہے اندر ان کا جو ارینہ ہے بہت بڑیا ہے ان کی 307 دگری کی جو گارڈن ویجن سسٹم ہے تو سب لوگ 360 دگری سے دیکھ سکتے ہیں موڈی میڈیسن کے بیچوں بیچ اسی جگہ سے بھاشن نہیں پی ایم کے لیے سٹیڈیم کے اندر 32 بائی 32 کا ایک ایسا سٹیچ بنا ہے جو لگاتار 407 دگری کی جو گارڈن ویجن سسٹم ہے تو سب لوگ 360 دگری سے دیکھ سکتے ہیں موڈی میڈیسن کے بیچوں بیچ اسی جگہ سے بھاشن نہیں پی ایم کے لیے سٹیڈیم کے اندر 32 بائی 32 کا ایک ایسا سٹیچ بنا ہے جو لگاتار چاروں طرف گھومتا رہے گا اس خاص سٹیچ کے وجہ سے کہیں بھی بیٹھے لوگ پردھان منطری کو آسانی سے دیکھ سکیں گے نیورک کے میڈسن سکوار گارنن میں اکثر باکسنگ کے میچ ہوتے ہیں امریکہ کے مشہور سنگر مائیکل جیکسن یہاں شو کر چکے ہیں پاپ بینڈ بیٹلز کے شو یہاں ہوتے رہتے ہیں لیکن اب ایسا پہلی بار ہوگا جب کسی دوسرے دیش کا پردھان منطری یہاں بھاشن دے گا اس وقت میں کھڑی ہوں نیو یورک کی 34 سٹریٹ میں اور میرے ٹھیک پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈسن سکوار گارڈن اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اونچی یہ امارت ہے اس کے اندر آڈیٹوریم ہے جہاں پر کئی کانسرٹس ہوتے ہیں کئی بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں موڈی کے بھاشن کے لیے بیس ہزار لوگوں کو بلاوہ بھیجا گیا ان میں سے پندرہ ہزار وہ لوگ ہیں جن کو لارٹری کے ذریعہ ٹکٹ ملے ہیں دو ہزار ایسے ہیں جنہیں آیوچکوں کی طرف سے پانس جاری کیا گیا باقی تین ہزار لوگوں کو سٹیڈیم کا ٹکٹ پانے کے لیے موٹی رقم چکانی پڑی میڈیسن میں موڈی کے بھاشن سے پہلے سنگر کویتا کھرشن مورتی دیش بھکتی کے گیت سنائیں گے گفتا کھرشن مورتی کے پتی ڈاکٹر سوبرمنیم بھی لائف پرفارمنس دیں گے پہلی بار میڈیسن سکوار گارڈن میں گجراتی اور راجستانی لوگیت بھی سنائے جائیں گے میڈیسن سکوار کے باہر ڈانس گروپ کی کوریوگرافر سنالی اور اس کے گروپ سے کاریکاری سمپادک شیطل راجپوت نے خاص بات چیت کی میڈیسن سکوار گارڈن کے عریرہ اور تھیئٹر انٹرنس جو کی سیونتھ آوینیو پہ ہے اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے یہ پورا ڈانس گروپ میں کیمرمن سے کہوں گی سنیندر سے کہ وہ اس ڈانس گروپ کے سادسیوں کو ایک بار ہمارے درشکوں کو دکھائے یہ پورا ڈانس گروپ ہے جو کی نریندر موڈی پتھان منتری نریندر موڈی جو کی کچھ دیر بعد یہ آنے والے ہیں ان کے آنے سے ٹھیک پہلے پرفارم کرے گا سونالی ویاس ان کی کوریوگریفر ہے سونالی آپ نے کیا تیاری کی ہے پردھان منتری نریندر موڈی آئیں گے ایک بڑا موقع ہے آپ کے گروپ کے لیے کیا پرفارم کرنے والے ہیں ہم نے بہت زیادہ فولک دینس کا you know کوریوگریفی کیا ہوا ہے we got something that has a lot of celebration festivity the colors of india the excitement that نریندر موڈی has the energy that's what we try to put into آپ کہہ رہے ہیں کہ نریندر موڈی کے اندر جو energy ہے اور جو excitement وہ لوگوں میں پیدا کرتے ہیں اس کو آپ stage پر اپنے گروپ کے ساتھ لائیں گے پورا ہمارا جو سانگ ہے نہ تو وہ بولیوڈ ہے نہ تو فوک ہے وہ پورا موڈی پہ ہے موڈی پہ ہے so the entire song is all about موڈی 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 so all you're gonna hear entire the dance time جے موڈی جے موڈی جے موڈی یہ سارے جو یوہ بھارتیاں ہیں یہ امریکا میں یہ پیدا ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے second or third generation indian americans ہوں گے تو ان کو یہ بھارتیا step سکھانا آپ کے لئے کتنا مشکل ہے نہیں بہت easy ہے بکوز یہاں پہ جتنا بھارت جو culture ہے اتنا preserve کیا ہوا ہے you have so much we solve it Diwali we solve it you know Navratri and everything so it was easy سانگیتا ہم چاہیں گے کہ آپ کا گروپ ہمیں ایک زرا سا تکڑا پر فارم کر دکھائے بھارت میں ہمارے درشک دیکھنا چاہیں گے کہ نریندر موڈی کے سواگت کے لئے آپ نے کس طرح کا dance performance تیار کیا ہے sure one two three four five seven eight one two three four five six seven eight one two three four five تو بلکل آپ نے بولیوڈ کے سپ سے کوئی پرٹیکلر گانے بولیوڈ کے آپ نے دیکھ کے یہ سپس اٹھائے ہیں وہاں سے نہیں پورا choreographی میں نے کیا ہوا ہے everything is very very unique ہے اور زیادہ تر کے دیش بھکتی کا تھوڑا زیادہ feelings emotions آئے اس طرح سے پورا choreograph چلو آپ کو بہت بہت شب کاملہ سنگیتہ آپ نریندر موڈی کے آنے کے لئے آپ کو یہ موقع میں نے ماسک جگہ سونالی سونالی اور ان کے گروپ کو اندر جانا جیسے کی آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں surrender دکھائیں گے آپ کو یہ entry ہے جہاں سے سرکشا جاج کے بعد یہ سارے لوگ جو perform کرنے والے ہیں پیچھے ایک بینڈ دی ہے آگے سونالی کا گروپ ہے ڈانس پرفارمنس کا اور تمام لوگ جنے ٹکٹ ملی ہے جو اندر جا کے یہ کارکرم دیکھنا چاہتے ہیں جو لوگ perform کرنا چاہتے ہیں کرنے والے ہیں ان سبھی کو اس gate entry دی جاری ہے جہاں پر سرکشا ویوستہ بے حد کڑی ہے کیونکہ انہیں اب سرکشا جانچ سے گزرنا ہے اور پھر اندر پہنچنا ہے سمیں سے پہلے اس لئے اب یہ لوگ سویر انڈیا نیوز کی ٹیم آپ تک پہنچائے گی بھارت میں ہمارے درشکوں تک پہنچائے گی فیلحال اتنا ہی کیامرمن سرم سنگھ راوت کے ساتھ شیطر راجپود میڈیسن سکوائر گارڈن نیو یارک انڈیا نیوز میڈیسن سکوائر گارڈن کے اندر داخل ہو رہے کچھ اور اتصاحی لوگوں سے بات کی شیطر لیں دیکھئے نیو یارک کے ایت آولیو کی یہ سڑک دیکھئے میڈیسن سکوائر گارڈن جہاں نینگ موڈی کو آنا ہے سڑک پر پورا ایسا محول ہے جیسے کوئی کسی شادی کے گھر میں بارات کا محول رہتا ہے چاروں طرف لوگی لوگ دکھ رہے ہیں سڑک پر اپنے کیامرمن کو دکھاؤں گی کہ جو لوگ یہ لوگ جو کتار میں یہاں پر کھڑے ہیں یہ سبھی لوگ میڈیسن سکوائر گارڈن آڈینس آڈیٹوریم کے اندر جانے کے انتظار میں ہے اور یہ کتنی لمبی لائن ہے آپ ذرا گھمائیے کیامرہ سرندر دکھائیے یہاں سے لے کے سڑکیاں تک کتنی لمبی لائن ہے دور دور تک آپ کے پاس ٹکٹ ہے آپ ہاں دیکھئے یہاں پہ ساڑھے آٹھ بجے سے دروازہ کھولنے والے تھے دیکھئے کتنی لمبی لائن ہے لائنس اہم سچنا ہے ہم سپیشل ٹورنڈ سے آئے ہیں موڈے ساب کو ملے کر یا سوری کیدار سے آئے ہیں اور وی آتہ پارٹ آف دو اووی بی آئی پلیس سر گو آیا ہے میں آئے ہیں ہم کیدار سے آئے ہیں ہم کیدار کریں گیٹ کھولیں آئیے آپ کو آگے بھی لئے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی لمبی لمبی قطار ہم لوگ چالیس آج میں آئے ہیں نارندر موڈی جی کو ویلکم کرنے کے لیے ہم ہمارا ہندوستان کے لیے پراؤڈ لیتے ہیں ہم لگ نارندر موڈی کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں ہم پھوڑی پیپا آئے ہیں ہماری بس میں ہیں ہم انجوئے کرنے والے ہیں آج نارندر موڈی جنڈا بار نارندر موڈی جنڈا بار نارندر موڈی جنڈا بار لیکن انڈیا لیکن انڈیا یہ زندہ پارٹی کے بودھ پروہ پردیش آدھی کاری ہے چلیے آئیے سڑک کا سڑک کا آگے نظارہ دیکھیں یہ سڑک پر مطلب یہ ریلا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے جہاں تک آپ نظر دوڑائیں گے دور دور تک یہ پورا علاقہ ان کتاروں سے بھڑا ہوا ہے جو بھارتی یہاں پر جمع ہے بھارتی امریکی جن کے پاس ٹکٹ ہے اور جو اندر جا کر نارندر موڈی کا بھاشن سننے والے ہیں کچھ یوہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں وہ بہت اتسک ہو رہے ہیں کچھ کہنے کے لیے سڑیندر ایک بار ان کی بات ہم سن لیں اپنے درشکوں کو سنا دیں ہندی میں بولنا ہوگا آپ کو آج ہندی میں بولے گے آج صرف آج 20,000 لوگ ادھر جمع ہوئے ہیں موڈی جی کو ملنے کے لیے اور ہم ان میں سے ایک ہے میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں انڈیا میں جنم ہونے کے لیے مارت ماتا کی جائے مارت ماتا کی جائے تو آگے سڑک کا آپ کو اور نظارہ دکھائیں دور دور تک صرف اور صرف آپ کو یہاں پر بھارتی امریکی ناغرک یوبا بزرگ ہر عمر کے ہر طبقے سے جڑے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ کو اور یہ لوگ اتنی خاص تیاری کر کے آئے ہیں بلکل سپیشل پوشاکیں پہن کر آئے ہیں جیسے مانو کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ پورے نیو یورک شہر میں کوئی جلسہ ہونے جا رہا ہے جلسے سا ماحول ہے سڑکوں پر دور دور تک کچھ لوگ جو کتار میں کھڑے ہیں وہ تو آپ دیکھیں رہے ہیں اس کے علاوہ سڑک پر اگر نظر دوڑا ہے تو سڑکوں پر بھی الگ الگ ویشبوشاؤں میں مسکراتے ہستے بھارت یہ چاروں طرف آپ کو دکھتے میرے ساتھ میں کچھ مہلاؤں کا جھو نارہ ہے آپ لوگ بہت بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں آپ کے چہرے کی مسکان جائے نہیں ہلے وہ ہم ہلے ہیں ہم لوگ سب باسٹن سے آئے ہوئے ہیں ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھارت کیلئے یہ کتنا اچھا موقع ہے اور ہمارے لئے ہم چzyka بھارت میں ہم چاہتے ہیں کہ پرد پردان جی بھارت کے لئے بہت کچھ کریں گے اور محلاؤں کے لئے سپیشلی بہت کچھ کریں گے جو ہمارے لئے وہ بہت گھر وقیب چیز ہوگی محلاؤں کو بہت امید ہے نہ صرف بھارت میں محلاؤں کو بلکہ امریکہ میں رہ رہی محلاؤں بھارتی محلاؤں کو بھی بہت امید ہے کہ نریندر موڈی کے آنے کے بعد محلاؤں کے لئے بہت کچھ کیا جا سکے گا اور ہوگا بہت سے لوگ یہاں پر چاروں طرف جہاں جہاں نظر دول آئے ہلو ہم یہاں پہ محلاؤں جی کا کرکرام دکھنے کے لئے آئے ہیں ہم لوگ نروس ہے ہم لوگ نروس ہے ہم لوگ انڈرائیز ہے ہم لوگ مہدی جی کی کرکرام کے بہت ایکسائٹ ہے finally we have a strong secular strong government which is not pseudo secular اور ہم نروس کی بات کرتے ہیں وہ میکن انڈیا کی بات کرتے ہیں وہ انڈریز کے لئے انویسمنٹ ایزی کرنا چاہتے ہیں ہمیں رجل سے انڈریز جو یہ انڈریز جو ینگ ہے انڈیا آکے انویس کرنے کی بات کر رہے ہیں اسی بھی ایکسائٹڈ ہوں مودی جی کے لیے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ مودی کی میکن انڈیا سلوگن نے آپ کو کافی پر بہت جی جی ہم لوگ یہاں پہ انویس دھو گئے ہم لوگ انڈریز ہے اسپیشلی یہ ہم لوگ انڈیا میں انویس کرنے کی بات کر رہے ہیں ابھی سٹارٹ اپس پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں انڈیا میں جائیں گے پیسے لگائیں گے بانگلور میں اسپیشلی اور موڈی جی نے دہت سہر کروڑ سٹارٹ اپس کیلئے دیئے ہیں وہ ہم نے بات پکڑی ہے ان کی اور ابھی ہم کو اس کو آگے بنانا چاہیے موڈی کا میکن انڈیا کا سلوگن جو ہے وہ امریکہ میں بھی بہت چرچت ہے اور یہاں کے لوگوں کو بہت امید ہے جو بھارت میں انویس کرنے چاہتے ہیں کچھ اور تصویریں آپ کو دکھائیں کچھ اور لوگ یہاں پر چھٹے ہوئے ہیں سوڈین سے کہوں گے کہ ایک دلچسپ تصویر میں نے دیکھی یہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں are you an american? oh yes so are you here to hire mr. moody? yes what brings you here? i've been in the community 30 years i'm from virginia this is my husband and we were up here to hear prime minister moody talk what do you find the most impressive about prime minister moody? i think it's a chance for a change just like this country had a change when we brought barack obama in this is a chance for india to have a change in direction and to look towards the future thank you یہ ایک کپل جس میں پتی جو ہیں وہ بھارتی ہے ملکے اور پتنی ان کی American ہے اور یہ بھی مانتی ہے کہ نریندر موڈی جو ہیں وہ بدلاو لانے میں بہت سکشم ہے جیسے بڑاک obama جس طرح کا بدلاو لے کر آئے امریکہ میں ویسی ہی درکار نریندر موڈی سے بھی بدلاو کی ہے سڑک کی کچھ اور تصویر آپ کو دکھائیں ہم چلتے چلے جا رہے ہیں سڑک کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں دور دور تک لوگی لوگ بھیڑی بھیڑ یہ بھیڑ ختم ہونے کا تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور سڑکوں پر بھی آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ الگ الگ پرانتوں کے ہیں ہندوستان کے الگ الگ پرانتوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہم نے ملاقات کی تھوڑی دیر پہلے ارنانچ الپردیش کے لوگ ہمیں ملے اس کے علاوہ ہمیں گجراتی مول کے لوگ ملے ہمیں پنجابی مول کے لوگ ملے دکشن بھارت یا ملے ایک نظارہ آپ اس علاقے کا بھی لیجئے یہ بہت بزی ایک علاقہ مانا چاہتا ہے نیو یورک شہر کا کیونکہ یہاں پر پین سٹیشن ہے میٹرو سٹیشن ہے پنسلوینیا میٹرو سٹیشن لمبی لمبی اوچی اوچی امارت ہے تو پورے نیو یورک کا لانسکیپ ہے ہی یہاں پر بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں آگے کچھ اور تصویر آپ کو دکھائیں گے میڈیسن اسکوائر گارڈن کے آس پاس کے اور کچھ دلچسپ نظارے آپ کو دکھائیں گے ایک چھوٹا سپریک لے رہے ہیں واپس لوٹتے ہیں موسیقی 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 مینسن اسکوائر کارڈن کے اندر کی تصویریں ریہرسل کی تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جن جن بڑے کلاکاروں کو موڈی کے سواگت کی تیاریوں کا ذمہ سوپا گیا ہے پاپومنس کرنے کا ذمہ سوپا گیا ہے وہ اپنا ریہرسل اس وقت کر رہے ہیں یہ دیکھئے ایک لانگ شورٹ میڈیسن اسکوائر گارڈن کا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی تیاریاں پردان منتری موڈی کے بھاشن سے پہلے کی چل رہی ہیں باقاعدہ ہر کلاکار یہاں ریہرسل کر رہا ہے ایک فائنل ریہرسل چل رہی ہے موسیقی 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 شیط کی ہمارے ایٹرنین چیف دیپکس اور ایسیہ نے نریندر موڈی کو لے کر دیکھیں کیسی دیوانگی ہے ان کے مند میں شالینی، میناخشی اور وینیتا یہ تین لوگ کلیفورنیا سے ساتھ گھنٹے کی فلائٹ پکڑ کر صرف نریندر موڈی کو سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں جانتے ہیں کیوں؟ آخر نریندر موڈی کا میجک ایسا کیا ہے؟ میناخشی سب سے پہلے آپ سے موڈی کا جادو ایسا کیا ہے؟ موڈی جی جو ہیں وہ بالکل ایک سادھارا انسان کی طرح ہم سب کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں یہی ان کا جادو ہے کہ وہ ایک سادھارا انسان کے لیول پر بات کرتے ہیں یہ ایک وچتر نیتا ہے تو ایسا نیتا میں نے تو پہلے دیکھا نہیں میں مطلب 32 سال سے اس دیش میں رہ رہی ہوں تو پہلی بار محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہمارے دیش سے آیا جو دنیا کو ریچ آؤٹ کر رہا ہے تو اس لیے رکا نہیں گیا آپ سے رکا نہیں گیا آپ سے کیوں رکا نہیں گیا؟ مجھ سے اس لیے رکا نہیں گیا کہ I find charisma in him He looks like a real visionary آپ کو کیا چمتکار کی امید؟ چمتکار کی امید یہ ہے کہ ابھی دکھتے انہوں نے جو جو بولا ہے وہ کیا ہے کہ انڈیا کو جیسے ایک model leader کی ضرورت تھی جو کی global economy میں fit ہو سکیا اور انڈیا کو جو defining position میں ہے اس کو ایک آگے platform پر لے جانا اس جگہ پر موڈی جی لے جا سکتے ہیں اب تک جو انہوں نے کام کیے ہیں اور جیسا ان کو support مل رہا ہے worldwide بھارتواسی جو بہار رہتے ہیں ہمارے دیش سے we have to support him because the things he is doing he needs all the support from us and we need those kind of leaders who can take in ڈیا at different level نریندر موڈی کا کون سا ایک گن آپ کو سب سے زیادہ پرسند آئے ان کی بھاشن دینے کی کلا یا ان کا style statement style statement جو کی بہت precise ہے اور وہ بلکل ایسا ہے کہ ہم آدمی کو سمجھ میں آتے کہ اس میں کچھ ایسی philosophy نہیں ہے جس کے لیے آپ کو بہت گیان کی ضرورت ہے it reaches out the message reaches out to the community and a common person very well موڈی جی کے کپڑے پہنے کا طریقہ آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کو charming لگتا ہے آپ کو different لگتا ہے کیا لگتا ہے the best thing about it is کہ he is natural وہ اپنے کو جیسے وہ ہے ویسے ہی present کر رہے ہیں آج میڈیسن سکوئر گارڈن میں آپ کو ان سے کیا سننا چاہے وہ اپنے کو پردھان سیوک بولتے ہیں تو ہم اس پردھان سیوک کو سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے ہمارے دیش کو اس پرتھوی پر اپنا ستھان دلائے گا جو ہجاروں سال کی پرمپرہ اور جس کے پیچھے ہم بولتے ہیں کہ ہمیں proud ہے وہ صرف کتابوں میں تھا اگر وہ بات کہہ رہے ہیں کہ راشتری ہے ایک چدتر نرمان کرنے کی تو وہ تو میرے کو سپنا لگتا ہے اگر وہ سپنے کی شروعات کر سکتے ہیں تو آگے کی جنریشن اس کو پورا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ میڈیا میں آپ کچھ گانے وانے بھی سناتی ہیں جی نہیں میں گانے نہیں سناتی پر میں ہاں ریڈیو شو کرتی ہوں ہاں تو آپ کیا سننا چاہتے ہیں میں موڈی جی کے لیے کوئی گانا سننا چاہتا ہوں آپ موڈی جی کے لیے گانا تو نہیں ہے پر موڈی جی کے لیے میں ضرور کہہ رہی ہوں جیسا ابھی منعکشی نے بولا کہ وہ ایک چرتر نرمان کرنا چاہ رہے ہیں تو میں بھی اسی نیتی اور اس چرتر کے لیے ویٹ کر رہی ہوں اور سو لکنگ فورڈ کیا میسیج ہمیں دیں گے تو یہی میسیج ہے جے ہو موڈی جی تو بہت ساری امیدیں ہیں ناریندر موڈی سے اور ان کے لیے دیوانگی ان کے لیے باغلپن آپ دیکھ سکتے ہیں اور پہلی بار امریکہ میں امریکہ کی دھرتی پر بھارت ماتا کی جے کے نارے لگ رہے ہیں جس کو دیکھ کر سینہ فقر سے فول اٹھتا ہے کیمرمن سوریند راوت کے ساتھ دیپک چورسیا انڈیا نیوز نیو یارک ناریندر موڈی کا چمبکی آکرشن ہے جو ساتھ سمندر پار بھی لوگوں کو اپنی اور کھینچ رہا ہے میڈیسن اسکوار میں گجراتی رازستانی ڈانس کے پرفارمنس بھی کچھ دیر بات شروع ہوں گے ایسے ہی ایک پرفارمر سے باتشیت کی ہے ہمارے ایٹرین چیپ دیپک چورسیا نے کلچرل پروگرام کے لیے شتی پٹیل موجود ہے شتی یہ بتائیے آپ کیا پرفارمن کرنے والے ہیں ہم لوگ ایک سانگ موڈی جی کے لیے چیپیوٹ کرنے والے ہیں تو بس ہم بولیوڈ تین کے حساب سے کرنے والے ہیں اقراکسیمالی تین چار منٹ ہے اور ہم ڈیفرن کلچرز ساتھ میں پرفارم کر رہے ہیں بھانگرا، گجراتی، گربا، بولیوڈ تو آپ کو اچھا لگے تو بہت it's very good we're glad to be here ہم لوگ سنالیویاس دیمز کمپنی بستے ہیں تو بہت ہی excited ہیں آپ نے کہا کہ آپ بولیوڈ سٹائل میں پرفارم کریں گی اور آپ کا کوسٹیوم بھی مجھے کافی دلچسپ لگ رہا ہے جی یہ سب ہماری کوریوگرفر جو ہے سنالی انہوں نے دیا ہے اور یہ سب میں چار بجے آجوٹی اور میں نے بہت ہی you know it took a while to do it احسا میں لگا آپ کو یہ ڈیٹھ گھنٹے بہت ہی پین we have to make sure کہ نہیں آتا باہر and yeah پی اے مارے تو اچھا لگنا پڑے گا یہ بتائیے کہ نریندر موڈی کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں نریندر موڈی کے بارے میں آپ نے کیا سنا ہے کیا inspiration لینا چاہتی ہیں ان سے میں جب انڈیا سے یہاں آئی تب وہ انڈیا کے چیف منسٹر تھے گجرات کے ساری گجرات کی چیف منسٹر تھے اور ابھی ابھی میں میں وہ پرائم منسٹر بنے تو میں نے پر ہمارے سب گجراتیز بہت ہی ایکسائیڈ ہے بہت ہی خوش ہے کیونکہ وہ بہت سے زیادہ چینج لانے والے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سکسسول ہوں گے کیونکہ خود گجرات میں امدعواد میں انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے تو ہم آشاء کرتے ہیں کہ وہ انڈیا سارے بھارت میں بھی وہ ایسا کرتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ جب یہاں آئیں اس وقت وہ گجرات کے سی این تھے تو جب وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے اس وقت آپ وہاں تھی گجرات میں رہتی تھی آپ نے کہا آپ گجرات میں رہتی تھی میں آمدوات سے ہوں تو وہ وہاں کے گجرات کے چیف منسٹر تو где ، پر جب ہم واپس گئے تو ہم نے دیکھا کہ بہت ہی اچھے مالز اور روڈز بہت ہی کلین ہو گئے ہیں بہت لانگ اور بہت اچھی پروگرس ہو گئے یا پولوشن بہت کم ہو گیا ہے جب میں وہاں پہ بڑی ہوئی تھی تو پولوشن زیادہ تھا پر ابھی بہت ہی کلین ہو رہا ہے انڈیا بکومنگ لیکھ امریکہ تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ جس سانگ پہ پرفارم کرنے والی ہیں اس کو گنگنا کر سنا سکتی ہیں جی نہیں میں بہت ہی پیٹ سنگر ہوں اچھا آپ کا جو ڈانس ٹیپ ہے کوئی ایک ڈانس ٹیپ ہے جی جی بتائیے ایک ہے وہ ہے ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ اٹھ وان سو تری فور فائد سیکھ سیون ایک بہت بہت ہو تپکل پولیوڈ سٹائل ہے کتنا ٹائم لگا آپ کو اس پرفارمنس کو تیار کرنے کے لئے ہم نے قریبا ایک ہفتہ لیا پر دو دن ہم نے تیاری کی ہے بہت ہی زیادہ تیاری کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارا سب سے اچھا پرفارمنس دیں ان کے لئے بکرز وہ بہت ہی زیادہ نیک انسان ہے سو ہم چاہتے ہیں کہ ہم امنا بیسٹ جب سے وہ امریکہ آئے ہیں اب انہوں نے کل یونائٹڈ نیشنز میں بھی سپیچ دی اس کے علاوہ جو جو انہوں نے ان کے پبلک اپیرنسز ہوئے ہیں اس میں آپ کو کیا چیز اچھی لگیا کیا چیز پہ آپ کی سب سے زیادہ نظر دے ہیں کل میں نے دیکھا کہ وہ سینٹر پار گئے تھے جے زی کے کانسٹ میں جے زی یہاں کے بہت ہی اچھے سٹار ہیں اور وہ باہر گئے انہوں نے پبلک کے ساتھ کمیونیکیشن کیا اور پاکستان کے بارے میں بھی بولا کہ ہمیں بھائیگیری بڑھانی چاہیے ہمیں اکتہ بڑھانی چاہیے اور یہ بات سن کے مجھے بہت چیز دیکھتا ہے اور پاکستان کے مجھے اور پاکستان کے مجھے اور پاکستان کے مجھے موسیقی 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 تیاری ہے یہاں موڈی تھوڑی دیر میں بیس ہزار لوگوں کو سمبودت کریں گے موڈی کا بھاشن سننے کے لیے لوگوں میں زبردست اتصا دکھائی دے رہا ہے ٹائمز سکوائر کے سکرین پر موڈی کے بھاشن کا لائیو پرسارن بھی ہوگا یعنی جو میڈیسن سکوائر سینٹر میں نہیں پہنچ پائیں گے وہ باہر موڈی کا بھاشن لائیو دیکھ اور سن پائیں گے یہ باہر اور اندر کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر بار جھوم رہے ہیں لوگ اور اندر کس طرح چل رہی ہیں تیاری ہیں کس طرح چل رہے 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 ہیں موسیقی 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 اور بیڈیسن اسکوائر کے اندر کی تصویریں ابھی آپ نے دیکھی خاص کارکرم ہوگا آپ کو بتا دیں کبیتہ کرشنمورتی پارشکائے کا راستگان گائیں گی اور ان کے پتی ایل سبرمنیم جو کہ ایک مشہور وائلن وادک ہیں وہ اپنا پافرمنس دیں گے یہ خاص کارکرم ہوں گے موڈی کے سواغت کے لیے شیطل راجپود ہماری کارکاری سمبادک اس وقت جڑ گئی ہے ہمارے ساتھ ٹائمز سکوائر سے ہمارے ساتھ ہیں وہاں کا نظارہ جہاں چاروں طرف بڑے بڑے سکرینز لگے ہوئے ہیں جہاں موڈی کا کارکرم لائف دکھائے جانا ہے شیطل اس وقت وہاں کیا ماحول ہے اندراغ ٹائمز سکوائر مجھے آج انڈیا سکوائر نظر آ رہا ہے اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گے اور درشک ہوگی یہ وہ جو سیدھے سامنے بیل بورڈ ہے جس پہ 21st century fox لکھا ہوا ہے اور نیچے سونی لکھا ہوا ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اسی سکرین پر اسی بیل بورڈ پر نریندر موڈی جب امریکی وقت کے مطابق ساڑھے گیارہ سے بارہ کے بیچ میں بھاشن دیں گے تو یہاں سے وہ بھاشن لائف پرسارت کیا جائے گا اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ خاص آڈیو سسٹم بھی جو ہے اسے یہاں پر چسدرست کیا گیا ہے تاکہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں بھارت یہ بھاری تعداد میں آجھوٹ چکے انوراق یہ مانا جا رہا ہے کہ ان کو کلارٹی سے بلکل سفائی سے نریندر موڈی کے بھاشن کی ایک ایک بات سنائی دیں اس کے لئے آڈیو سسٹم کو بھی جزدرست کیا گیا ہے کیسا کیا گیا ہے کتنا کیا گیا ہے یہ تب پتہ چلے گا جب بھاشن ان کا سیدھا ہوگا اور ہمیں یہاں دیکھنے کو ملے گا اس بیچ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی اس سکوئر میں ٹائم سکوئر میں جسے نیو یورک کی جان کہا جاتا ہے پلس اف نیو یورک کہا جاتا ہے وہاں پر دیکھئے کتنے سارے بھارتی یہاں پر موجود ہیں یہاں پر یہ چھٹی چھٹی ٹیبلز اور کرسیاں ہیں اور وہاں تھلا کے ابھی وادن بھی کر رہے ہیں ہندوستان میں موجود باقی بھارتیوں کو اور یہ سب یہاں چھٹے ہیں اور اور بھاری تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں آپ دور دور تک نظر دوڑائیے آپ کو چاروں طرف کافی کے مگ ہاتھ میں لیے ہوئے لوگ آتے ہوئے بھارتی یہاں پر آتے ہوئے دکھائی دیں گے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آئے وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ پلس افنان منتری کے بھاشن کے اصلی وقت کیا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہیں کہ پلس افنان منتری کا بھاشن ہونے والا ہے لیکن وقت کے بارے میں کئی لوگوں کو نہیں معلوم تھا اور وہ ہم سے جانکاری لینا چاہ رہے تھے تو میڈیسن سکوئر گارڈن میں انوڑاگ جب پلس افنان منتری پلس افنان منتری کو سنیں گے تو یہ لوگ جن کے پاس ٹکٹ نہیں ہے میڈیسن سکوئر گارڈن کا یہ لوگ یہاں بیٹھ کر پلس افنان منتری کو سنیں گے ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں میں انہیں اپنے درشکوں کے ساتھ جوڑنا چاہوں گی کیا آپ لوگ میرے ساتھ آئیں گے پلیز آئیے 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 پلیز آئیے پنکر پنکر تو آپ دیکھ سب کے کنوراگ بہت سارے لوگ ہیں کچھ لوگوں کو میں نے ابھی یہاں پر بلائیا ہے اپنے ساتھ ہمارے درشکوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آپ لوگ سب نیو یورک میں ہی رہتے ہیں اور یہاں پہ پر پلس امان منتری کو سنننے کے لیے بیٹھیں آئیے 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 آپ کنگ صوم میں ہوں نہیں ہوں ہاں میں یوسٹن سے آ رہا ہوں جو کہ یوسٹن ٹیکساس میں ہے اور وہاں سے I am coming to listen to Modi جی تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بیثان منصری Modi کا بھاشن یہاں سے پرساریت ہوگا اور کیا آپ نے ٹکٹ کے لیے بھی ٹرائے کیا تھا Madison Square Garden میں تو میرا original schedule یہ تھا کہ میں اس ٹائم میں لندن پر ہوں گا but anyhow میں نے یہ determine کیا کہ I should be in US and I should come over here میں JIBV سے affiliated ہوں JIBV is Global Indian for Bharat Vikas جو کی Indian election کے لیے No more 2014 کے لیے May 2014 سے پانچ مہینہ پہلے Modi Japan کو جا پکنی کی خرابی وہاں سے آئی ہے اور ہم شیدل کے پاس دوبارہ رکھ کریں گے جیسے ہی ان سے ہمارا سمپرک جڑے گا لیکن دو تصویریں آپ صاف طور پر دیکھ پا رہے ہیں پہلی تصویر Madison Square Garden کے اندر کی ہے 20,000 لوگوں کو سمبودت کریں گے پردان منتری نریندر Modi دیموکریسی ہے US and India شیدل آپ اپنی بات جاری رکھ سکتی ہیں اب آپ سے سمپرک میں ہیں ہم شیدل آپ کو اگر میری آواز مل رہی ہو تو آپ اپنی بات چیز جاری رکھ سکتی ہیں بلکل امیراغ میں آپ کی بات سن پا رہی ہوں اچھا کچھ اور لوگ بھی آپ کے ہاتھ میں یہ کافی کا مگ ہے سٹاربکس کافی ہے امریکہ کی چیر پریچت مشہور سبح سبح آئے ہیں اس لئے کافی بھی ساتھ لے کے نا آئے ہیں کافی کی چوزکیوں کے ساتھ بہت موٹیویٹنگ رہے گا آج کا بھی بہت موٹیویٹنگ رہے گا آج کا بھی بھاشن ایسا لگ رہا ہے اور ہم سب ایکسائٹڈ ہے بھاشن دیکھنے کے لیے اور ان کو یہ سب مومنٹ انجائی کرنے کے لیے ہے بہت پسند آیا بہت پسند آیا انہوں نے جو ریپو ڈیولپ کیا ویدن فیو منٹس ایک ینگ یوت کے ساتھ وہ بہت ڈیفکل رہتا ہے کیا کیا کیسے ریپو ڈیولپ کیا کہاں پر ریپو آپ کو ڈیولپ ہوا بہت دکھائی دیا بہت ہی کانفیڈنٹ تھے ان کے بہت ہی کانفیڈنٹ تھے بہت ہی کانفیڈنٹ تھے بہت ہی کمفیڈیبل تھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ نیتا ایک یوت سے بات کر رہا ہے as if he was like something different تو یوہ بہت متاثر ہوئے بہت پربابیت ہوئے دریندرموڈی کے کل کے بھاشن کے لیے اور آج یہاں بھی سننے آئے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ آج کے بھاشن میں بھی بہت کچھ خاص ہونے والا ہے میں ان لوگوں کے پاس انوراک فرسیاں ہوں گی لیکن اس سے پہلے آپ کو اور اپنے درشکوں کو یہ پورا علاقہ جو ہے اس کا ایک جائزہ ہم لوگ کرا لیتے ہیں آپ دیکھئے یہ پورا آہاتہ ہے ایک سٹائن سکوئر میں یہ جو آسپاس بڑی بڑی گگنچو بھی عمارتیں ہیں اس کے بیچ میں یہ ایک سپاٹ سی جگہ ہے جس کے کنارے کنارے آپ کو بہت سارے ریسٹورانٹس دکھیں گے بڑے بڑے نامی سٹورز دکھیں گے دکانے دکھیں گے کیافیٹیریاز دکھیں گے اور بڑے بڑے برانٹس دکھیں گے یہ جو عمارتیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے نیچے گراؤنڈ فلورز پہ اور اس کے چاروں طرف آپ کو بڑے 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 بل بوٹس دکھتے ہیں چہاں پر کچھ نہ کچھ ایڈبٹائزمنٹ چلتے رہتے ہیں بڑے بڑے ایڈیٹورز چلتے رہتے ہیں سامنے ناسٹیک ہے میں کیامرمنٹ سرین سے کہوں گے کہ ناسٹیک دکھائیں یہ ناسٹیک ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پیچھے اور یہاں پر اس ہاتھے میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری ٹیبلز ہیں بہت ساری کورسیاں جو ہے وہ بچھی ہوئی ہیں ہمیشہ رہتی ہیں یہاں پر ہمیشہ ٹیبل اور کورسیاں رہتی ہیں لوگ جو بہار سے آتے ہیں کیونکہ دنیا جہان کے ٹورسکس یہاں آتے ہیں پوری دنیا سے ہر وقت یہاں پر لوگوں کا ایک بڑا سا ریلا اور میلا لگا رہتا ہے اور یہ کورسیاں ہمیشہ یہاں رکھی رہتی ہیں لیکن آج ان کورسیوں پر اور پوری طرح جمع ہوئے ہیں بے کہوں گی جمع ہوئے ہیں پوری طرح جمع ہوئے ہیں ہندوستانی جو یہاں رہتے ہیں اور امریکہ کے الگ الگ حصوں سے آئے ہیں ایک شخص ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہائیجاک کر لیا اسپیس کو یہاں everything has been ہائیجاک by the indians i am from chandigar آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سارا سپیس سب کچھ بھارتیوں نے ہائیجاک کر لیا یہ کانفیڈنس کے نریندرہ موڈی لے کر آئے ہیں yeah of course everybody thinks like this and we also think like so yeah سب لوگ یہی سوچتے ہیں ابھی موڈی نے بہت اچھا کام کیا اور کرنے والے ہیں تو ہم بھی وہی سوچ رہے ہیں تو let's hope for the same اور یہ ایک آنٹی جی یہاں پر بیٹھی ہے اور وہ ساتھ نے وہ بھی کھانے پینے کا پورا انتظام کر کے لائی ہے آنٹی آپ ساتھ کیامرے کی طرف دیکھیں گا آپ کہاں سے آئی ہیں اور کیا کہنا چاہیں گی موڈی جی نریندر موڈی میں ویسے احمد آباد کی ہوں اور موڈی جی سے پہلے ملی ہوں جب وہ کاریے کر تھے باجب کے تب ہی ملی ہوں میں اور میں I'm very fond of this موڈی because انہوں نے گوزرات میں بہت اچھا کام کیا ہے اور احمد آباد میں especially so ہم ساتھ چاہتے کہ وہ انڈیا کا بھی اچھا کام کرے اور امریکہ میں بھی اچھا کام کرے تو یہ سب بارننگ جو ہو جائے امریکہ اور انڈیا کا اچھا طرح سے تو ہمارا انڈیا بھی آگے بڑھے سکے گا اس کے لئے ہم اس کو دیکھنے کے لئے آیا ہے ہم انڈیا میں نے اس دی یہاں دیکھنے کے لئے آیا ہے ان کو میں یہاں رہت ہوں 37 سٹیٹ 37 سٹیٹ میں پاس میں ہی رہتی ہیں اور نریندر موڈی کی فان ہے ان کی گوزرات کی چیف منسٹر شپ کاریکال کے دوران سے ان کی فان ہے اور آج یہاں ان کو سنا چاہتے ہیں کیونکہ ٹکٹ اینے بھی نہیں ملا پیچھے کچھ لوگ ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے میرا نام مہی پال سنگھ ہے میں یہاں پہ وکیل ہوں 20 سال سے پریکٹس کرتا ہوں آئے میں موڈی جی کو کافی اپریشیٹ کرتا ہوں میں ان کو جیسے امریکہ میں رونالڈ ریگن لیڈر تھے جو انہوں نے امریکہ کے لئے کیا میں سمجھتا ہوں کہ موڈی ہندوستان کے لئے ایک رونالڈ ریگن ہے رونالڈ ریگن کا مطلب ہے ریزلٹ اورینٹڈ دیش کا سممان بڑھانا انترازتی سطر پر موڈی جو ہے وہ رونالڈ ریگن ہے بھارت کے لئے جو کی ریزلٹ اورینٹڈ کام کرتے ہیں یعنی ایسا کام کرتے ہیں جس کے نتیجے سامنے نظر آتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے بہت سو لوگ کا یہ کہنا ہے کہ موڈی اور براک اوباما میں کئی ساری سمیلارٹی سے کئی ساری سمانتہ ہیں ان کی طرح ہی وہ بھی یوہ سوچ رکھتے ہیں اور بدلاو کی ایک بیار اور ایک آنڈھی جو ہے وہ لے کر آئے ہیں کچھ کپلز ایک بار پھر ہمارے ساتھ میری نظر بچوں پر سب سے پہلے جاتی ہے ایک چھوڑے بچے کو لے کر آپ یہاں پر آئے ہیں آپ بھی ناریندر موڈی کو سمجھتے ہیں بلکل کافی ایکسائٹڈ ہے ہم سبھی ناریندر موڈی کو لے کر بہت ہی سالوں بعد ایسا ہوا ہے ورلڈ سٹیج پہ نہ صرف ہندوستان کے لیے کہ کوئی لیڈر ویژن اور ایکشن کا بہت ہی صحیح سنتولن لے کے آگے بڑھ رہا ہے ہم آلڈی دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے تین چار مہینے کے اندر کیسے ایک ایک یوجرہ کو ایکزیکیوٹ کیا جا رہا ہے چاہے وہ جندھن یوجرہ ہو چاہے وہ ریلویز میں انویسمنٹس ہو چاہے وہ پاور میں انویسمنٹس ہو آپ نے ساری یوجرہ کو سٹیڈی کیا جتنا کر سکتا ہوں اتنا دور بیٹھ کے جتنا انٹرنیٹ کے ذریعے جتنا نیوز چانلز کے ذریعے جتنا گورنمنٹ کے ماؤت پیسز کے ذریعے جتنا کر سکتے ہوتا کر رہے ہیں پہلے کے مقابلے نیوز بہت بدل گئی ہے پہلے بہت حداشہ بھری بھری خبر آ رہی ہے آپ کا بچہ کتا ہے یہ ابھی اٹھارہ مہینے اٹھارہ یہ بیچارہ کچھ نہیں بولتا ہے یہ بھی نریندر موڈی کہ یہاں کے بھاشن کا گواہ ہوگا جب بڑا ہوگا تو اس سے بھی یاد آئے گا کہ ہاں میں نے بھی بھاشن سنایا تھا ایک بار پھر آپ کو یہ بل بودز دکھاؤں یہ پورا علاقہ گھما کر دکھاؤں انویراد آپ کو اور ہمارے درشکوں کو پیچھے اس لمبی سی عمارت پر جس کے اوپر دو ہزار چودہ لکھا ہوا ہے جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے انویراد تو یہاں پر زبردست جشت کا ماحول ہوتا ہے اور ہر بار جب نیا سال آتا ہے تو اس سال کا جو نمبرز ہوتے ہیں وہ اوپر لکھے جاتے ہیں اس نیا سال جو ہے اس کا آغاز یہاں سے کیا جاتا ہے یہاں پر آتش بازی ہوتی ہے اور چاروں طرف بل بودز ہیں جہاں پر آئٹس چلتے رہتے ہیں ہم نے آپ کو دکھایا ناس ٹیک اور نظارہ الگ ہی ہے ٹائم سکوئر کا سامنے آپ دیکھئے مکی ماؤز آپ کو نظر آئیں گے مینی ماؤز آپ کو نظر آئیں گے الگ الگ کارٹون کیارکٹرز آپ کو نظر آئیں گے اگر اس سپیس سے باہر دیکھیں جسے کی ہندوستانیوں نے ہائی جیک کر دیا ہے آج اس وقت تو اس سپیس کے باہر آپ کو اور سارے دیشوں کے لوگ مل جائیں گے آپ کو ایفریکن دیشوں کے لوگ ملیں گے چائنیز جاپنیز جندہ بہت موڈی جندہ بہت موڈی جب سے آئے تب سے دیش کا پرسپسن بدل گیا اور لوگ کا نظریہ بدل گیا ہے اب پروگریسی نمبر ون پہ آ گیا ہے اس کے علاوہ اس سے پہلے سکولیٹیزم کی بات چلتی تھی دیش کے بارے میں کوئی نہیں سکتا آج کی دیٹ میں دیش سرب اوپر ہی ہے اور اسی کرپسن میں بہت اب کرپسن میں لگام لگائے گا موڈی کی اپنا کوئی شوٹ نہیں ہے دیشی ان کے لیے نمبر ون ہے اور ہمیں اسی رائے سے آدمی کی ضرورت تھی جس کے لیے دیش نمبر ون ہو موڈی زندہ بہت ہم لوگ یہاں راکے بھی یہاں راکے کی ہم لوگ سب لوگ مس کرتے ہیں کہ ہم لوگ کیوں نہیں ایسا بن سکتے جبکہ ہم لوگ یہاں پہ نمبر ون ہیں چلے شیطل ہوتے ہیں آپ کے پاس شیطل ہمیں ٹائمز اسکوائر سے لگاتار لائیو اپ ڈیٹس دیتی رہیں گی